بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور اللہ سب کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دکھائے صحت اور تندرستی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین سمہ آمین اور آج ہمارا فیصل آباد میں دوسرا دن ہے تو ہم لوگ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آئے ہیں یہ اسی ہوتل کی نیچے ریسٹورن وہیں ناشتے کا بھی انتظام ہے اور ناشتے میں یہاں پر چھولو کا سالن ہے آلو کی سبزی ہے نان ہے بریڈ ہے اور آملیٹ وغیرہ ہے حلوہ ہے اور چائے بھی ہے تو یہ چیزیں میں نکال رہی ہوں اپنے بچوں کیلئے تاکہ تھوڑا تھوڑا سب ٹیسٹ کر لیں تو یہی دل کرتا ہے جب ہم کسی شہر میں جاتے ہیں تو ہم تھوڑا ساتھ وہاں کا کھانا ٹیسٹ کریں کیوں یہاں کا کس طرح سے ٹیسٹ لوگ پسند کرتے ہیں کیا چیز کھانا پسند کرتے ہیں تو میں تو امومن بلکل سادہ ناشتہ کرتی ہوں بس بریڈ چائے اور بغیر دردی کا ہنڈل لیتی ہوں مگر آج میں نے بھی یہاں پر یہ سب چیزیں چکی ہیں اور بہت اچھی لگا مجھے سب کچھ تو چائے یہاں پر ہے ٹی پیک والی جو مجھے اچھی نہیں لگتی مگر یہ چائے مجھے اچھی لگی کیونکہ کیونکہ مجھے پکی ہوئی چائے اچھی لگتی ہے اور یہ کتنا ہسان ہے چائے بڑھانا بس گرم پانی لیں اور ٹی پیک ڈالا ملک پورڈا ڈالا اور چائے بن گئی تو یہ تو بہت ہی حسان ہی ٹی پیک والی چائے اور میں جب چائے بناتی ہوں تو اس کو کافی پکاتی ہوں اس کے بعد دور ڈالنے کے بعد بھی اس کو اچھی طرح سے پکا کر پھر پیرتی ہوں تو اچھی لگتی ہے مجھے چائے تو یہ چائے بنا رہی ہوں میں سب کے لیے چینی بھی اس کی الگی رکھی ہوئی ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ اپنے روم میں آ گئے تھے اور سمان وغیرہ سمیٹھا اور ابھی میں چاش کی نماز پڑھ کر ہم لوگ نکلیں گے یہاں سے سفر میں کوشش کرنے چاہیے کہ جو نماز مل جائے وہ ادا کر لیں رسلے میں بھی اگر مسجد نظر آئے نماز کا ٹیم ہو رہا ہے تو آپ پڑھ لیں اور فرض تو بیسی بھی ہاف ہو جاتی ہے تو ابھی ہم لوگ ان لوگوں کو نافذ کر کے جا رہے ہیں اور یہاں کا سٹاپ بھی بہت اچھا تھا بہت مرنسار اور ہر طرح سے انہوں نے کوپریٹ کیا فیصلہ باز سے ہم جائیں گے کیورا سالٹ مائنڈ جو ایشیا کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے اس کو ہم لوگ دیکھنے کیلئے جائیں گے اور میرے بچوں نہیں بھی نہیں دیکھا میں بھی فرس ٹائم دیکھوں گی تو جانے سے پہلے میرے ہزبینڈ نے گاڑی کا آئل چینج کروا لیا تھا کیونکہ کافی رننگ کر لی تھی گاڑی نے اور اب ہم لوگ فیصلہ باز سے نکل رہے ہیں میرے پاس کافی کمنٹس آنے تھی فیصلہ باز سے کہ آنٹی آپ لوگ ہمیں بتا دیتے تو ہم لوگ آپ سے ملنے آتے اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فیصلہ باز میں میرے چینل کو اتنے اچھے سے دیکھا جا رہا ہے اور پسند کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ مجھے اتنی محبت دینے کا عزت دینے کا اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے اور بہت خوشی ہوئی مجھے آپ کی کمنٹس پڑھ کے تو یہاں پر صرف میں دو دن رہی ہے ورنہ میں آپ لوگوں سے ضرور ملتی مگر کوئی بات نہیں ہم لوگ کمنٹس کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں تو یہ نہر جا رہی ہے فیصلہ باز سے گزرتی ہوئی کافی خوبصت نہرے جو بلکل لاہور کی لوکیشن دے رہی ہے اور مگر یہ لاہور سے بہت خوبصت اور بڑی نہرے اور دونوں طرف اس کے درخت لگے ہوئے ہیں کافی چوڑی نہرے جو اچھی لگ رہی تھی اور ابھی میرے بچوں نے یہ کچھ چیزیں لیے کیونکہ راستے میں اتنی شاپس نہیں آتی اس وجہ سے ان لوگوں نے پہلے یہ اپنا انتظام کر لیا تو اس سے پہلے جب ہم ہائیوے سے آئے تھے وہاں پر اتنے سٹاف نہیں تھے جیسے نیشنل ہائیوے پہ ہوتے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے گزر رہے ہیں ٹول پلازر سے راستے میں یہاں پہ کننو کے بعد نظر آئے جو بہت ہی خوبصت لگ رہے تھے اور اللہ کی شان ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے درخت میں اتنے گچھا گچھا اورنجز لٹک رہے تھے جو بہت ہی خوبصت لگ رہے تھے اور گرین میں اورنج تو بہت ہی پیارا کلہ لگ رہا تھا تو یہ لوگ ہم لوگ یہاں پر یہ دیکھنے کیلئے رک گئے تھے دل تو ایسا کر رہا تھا ان کو توڑنے مگر یہاں پر بار لگائی ہوئی انہوں نے چاروں طرف اور شاید اسی لئے لگائی ہوگی تاکہ لوگ یہاں پر آکے باغات میں نہ آئیں اور موسم بھی آج بہت اچھا ہے بہت ہی خوبصت نظار ہے یہاں کے اور سرسو بھی لگی ہوئی یہاں پر اور راستے میں کافی بڑے گاؤں اور چھوٹے گاؤں بھی نظر آئے ہمیں تو یہ پنڈی سے پہلے چکوال سے پہلے ایک موڑ آتا ہے جہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں اور نیٹ کے ذریعے ہم نے اس کو سرچ کیا تھا مگر گوگل جو ہے اس نے کچھ اور ہی لوکیشن بتائی ہمیں تو ہم لوگ کافی دور آگے نکل گئے تھے پھر کافی مشکل کے بعد ہمیں یہاں پر یہ رستہ ملا تو ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ بھی بہار کا منظر ہے یہاں پہ کچھ ٹھنڈ ہے کیونکہ کافی اچھائی پہ ہے اور آپ کو یہ درک نظر آ رہے ہوں گے ریٹ کلر کے یہ نمک کی کان ہے اور ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں یہ ریل کی پٹھیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جو نمک لے کے یہاں سے جاتی ہیں اور چھوٹا سا بچوں کا پلی لینڈ بھی بنایا ہوا ہے بھود بنگلہ بھی ہے اور کافی بچوں کے انجوائے کے لیے چیزیں ہیں اور یہاں پر ہم بات کر رہے تھے تو ہماری آواز ڈبل ڈبل پلٹ کر آ رہی تھی اور بس تھوڑی سی مسافت کے بعد یہ دیکھیں ٹرین جو ہے یہ لے کے جائے گی ہمیں چھوٹی ٹرین ہے کچھ لوگ وہاں سے گھوم کر آ رہے ہیں اور اب ہم لوگ یہاں پر جائیں گے اور یہاں پر انہوں نے ٹکٹ بھی رکھا ہے جو پربندہ تقریباً دھائیسو روپے کی قریب ہے اور ابھی ہم لوگ بیٹھ گئے اس ٹرین میں تو مجھے تو کافی ڈر لگ رہا تھا کہ اندر پتنی کیا ہوگا اور کتنی دور جانا ہوگا کیونکہ کان کے اندر سی ٹرین ہمیں گھومائے گی اور اندر تو مجھے کچھ بھی خیر نظر نہیں آ رہا تھا مگر ابھی ٹرین چل پڑی ہے اور یہاں پر کچھ لوگ میں نے ایسی بھی دیکھی جو پیدل جا رہے تھے مگر مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ اتنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کان کے اندر لے کی آ رہے تھے جبکہ ٹرین کی سہولت یہاں پر موجود ہے اور کوئی اتنی فیز بھی نہیں ہے اور تقریباً دو میل یہ اندر جائے گی ٹرین اور ہمارے ساتھ یہاں کا گائیڈ بھی ہے جو ہمیں یہاں پر گائیڈ کریں گے اور جو ہمارے ساتھ llama لا من کینگو پر گائیڈ اور چھوٹے 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 بنیوں میں جو ایک بہتر ہے کہ ٹرین چھوٹے چھوٹے پیر یا رہن کا modelling اور ٹرین سے ہم لوگ اتر گئے اور ہمارے ساتھ گائٹ چل رہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ اگر بٹک گئے تو پھر ہم لوگوں کو رستہ بھی نہیں پتا یہاں پہ کافی رستے جا رہے ہیں اور اندر دیکھیں لائٹے بھی لگی ہوئی ہیں اور کافی بڑی سرنگیں جسے دیکھ کے مجھے کافی حرانی ہو رہی تھی کہ یہاں کے مزدوروں نے کس طرح کام کیا ہوگا اور کس طرح محنت اور مشکل سے ان لوگوں نے یہ سرنگ بنائی ہے اور ابھی آپ نے دیکھا کچھ ورکر ابھی کام کر کے واپس بھی جا رہے تھے تو یہ ہمارے پاکستان کے محنت کش ہیں ان کی وجہ سے ہی آج ہم یہ نمک کی سرنگ دیکھ رہے ہیں اور گائیڈ نے ہمیں بتایا یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے ہوسپیٹل تھی جہاں پر استعمال کے مریض کا علاج ہوتا تھا اور وہ نمک کے ذریعے ہی دوائیں بناتے تھے مگر ابھی ان کو اس کے اوپر پانچ فلور بنایا ہوا ہے جہاں پر ان کو منتقل کیا ہوا ہے تو یہ بڑی حیرت کن بات تھی کہ یہاں پر بھی مریض رہتے ہیں اور ان کا علاج نمک کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ بتا رہتے ہیں کہ دس دن میں ان کی ٹریڈمنٹ ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہوں گے کلر فل لائٹیں لگائی ہوئی ہیں یہ پانی ہے سالٹ والا نمک ہے یہ نمک کا پانی پانی ہے جو کافی مہنگا یہاں پر سہل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ڈیٹرجن وغیرہ بنتا ہے اور سوڈا واٹر کی ذریعے استعمال ہوتا ہے اور یہ بیرون ملک بھی سپلائے ہوتا ہے پانی تو یہ کافی قیمتی پانی ہے اور یہ بتا رہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی چھلانگ لگاتا ہے پانی میں تو وہ ڈوبے گا نہیں اور اوپر ہی رہے گا مگر کافی کڑوہ پانی ہو گئی ہے اور یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ کتنی لمبان ہے سرنگ کی اور اوپر چھت دیکھیں کتنی خوبصوصے سے انہوں نے کٹنگ کہی ہوئی ہے اور تین کلر کے شیڈ نظر آ رہا ہوں گے آپ کو پنک کلر ہے وائٹ کلر ہے اور بلیک کلر ہے تو تینوں نمک اسی کان میں سے ملتے ہیں اور یہاں کی مجھے الیکٹریشن وغیرہ دیکھ کے کافی تاجب سا ہو رہا تھا کہ جب یہاں پر کام کرتے ہوں گے تو کافی ہندیرہ ہوتا ہوگا لائٹے تو انہوں نے ابھی لگائی ہوں گی اور اندر جا کے کافی چوڑا ایریہ تھا جو یہ چوک کلاتا ہے بتا رہا تھا کہ یہ چاندی چوک ہے اور یہ مسجد بنائی ہوئے انہوں نے یہ شاہی مسجد کے نام سے مسجد ہے اور یہ نمک کی ہیٹیں ہیں جس کے اندر لائٹنگ کری ہوئی ہے اور جہاں نمازی بھی بچھی ہوئی ہیں یہاں پر تو ہم لوگوں نے نماز تو نہیں پڑی بس تھوڑی سی پکوہ غرب انوالی تھی اور یہ کافی سارے چوک تھے یہاں پر جو الگ الگ نام سے انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اور اندر واشو بھی بنے ہوئے تھے جس میں لائٹنگ نظر آ رہی تھی اور سامنے آپ کو منارے پاکستان نظر آ رہا ہوگا تو وہ بھی ابھی دکھاؤں گے آپ کو اور مسجد تو انہوں نے بہت ہی خوبصد بنائی ہے تو یہ دیکھیں آئیے واشو بنے ہوئے اور چاروں طرف انہوں نے بہت اچھی سیٹنگ کی ہوئی ہے سائیڈ میں نالیاں جا رہی ہیں کیونکہ سرنگ میں جب پانی آتا ہے تو سرنگ کے ذریعے پانی آتا ہے اس وجہ سے انہوں نے نکاسی کا انتظام بھی کیا ہوا ہے دیکھیں لائٹ کے لائٹنگ کے لئے انہوں نے بڑے بڑے اور موٹے موٹے تار لگائے ہوئے اور ہم لوگ تین کلومیٹر سرنگ کے اندر ہیں اور یہاں آ کے لگ نہیں رہا تھا کہ ہم لوگ سرنگ کے اندر ہیں میں تو سمجھ دی کافی پتلی سرنگ ہوگی مگر جتنا ہم اندر جا رہا تھے اتنی چوڑی جگہ ہمیں نظر آ رہی تھی اور اندر آ کے ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملا منارے پاکستان شاہی مسجد اور واشی وغیرہ بھی انہوں نے کافی کلرفل بنایا ہوئے تھے یہ سب کچھ نمک کی ہیٹوں سے اور پیسے ہوئے نمک سے انہوں نے تعمیر کیا یہ کس طرح کیا یہ یہاں کے ماہر انجینئر اور ورکر ہیں جنہوں نے اپنی محنس سے یہ سب چیزیں بنائی اور یہ وہ نمک ہے جو ہم کتنی اچھا کھانا بنا لیں جب تک ہم نمک نہیں ڈالیں گے کھانے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو یہ ہمارے لئے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے نمک اور اللہ تعالی نے پاکستان کے اندر بے تہاشا اپنی نعمتیں دیئے تو ہمیں اللہ تعالی کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اس نے ہمیں ہر چیز دیئے اور ان پہاڑوں میں تمام زخائر موجود ہیں بس یہ اللہ تعالی نے دماغ دیا انسانوں کو کہ وہ کس طرح سے اس کو یوز کر رہے ہیں اور کس طرح ہمیں ہم تک یہ سہولتے پہنچائیں اس پانی کی گہرائی ایک سو فٹ ہے اور نبائی ڈیٹھ سو فٹ پیٹا آپ لوگ پانی کے اندر کچھرہ دیکھ رہے ہیں پہلے ہماری مائن کے اندر مکمل شعب تھی کھانے پہنے کی ادارے نے اسی لیے باندھ کر دیا ہے کہ ہمارے ملک کے کچھ بڑے لوگ اور کچھ بچے لوگ پانی کے اندر کچھرہ پھینکتے ہیں اب بچوں کے کھلونے اور نمکے مادل ہی شاپ کے فرز سیل ہو رہے ہیں وہ بھی ڈیٹھ بڑے لوگ سچی بات نے بتایا اس کے بعد محافظ کو مائن کا ہوں اور یہاں آنے سے پہلے میں سمجھ دیتی کہ ایک عام سی جگہ ہوگی ہے مگر ہوں یہاں آکے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا دیکھنے کو ملا اور بہت اچھا لگا یہاں پر آکے اور یہ انہوں نے ہوا کے لیے کچھ بنایا ہوا ہے یہ جو سرنگ میں گھٹن نہیں ہو اور حبس نہیں ہو اور یہ بتا رہے تھے یہاں کے گائٹ کے گرمیوں میں یہاں پر بہت تھنڈی رہتی ہے کان اور سردیوں میں بہت گرم رہتی ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کی شان ہے جو یہ باتیں دیکھ کر اور یہاں کی نظارے دیکھ کر ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کو وہ کم ہے اور کافی اچھا انہوں نے ہمیں گائٹ کیا ہمیں کافی چیزیں انہوں نے بتائیں اور یہاں کی چھت وغیرہ دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ یہ نمک کی کان ہے کافی محنت کری ہوگی انہوں نے اور یہاں پہ جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو روزانہ تقریباً ایک ہزار ان کو دن کا ملتا ہے اور یہ دیکھیں سامنے یہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے برف پڑی ہے مگر یہ نمک ہے اور چھوٹی سی سرنگ بنائی ہوئی ہے انہوں نے جس کا نام انہوں نے نتیہ گلی رکھا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ برکل اس طرح لگتا ہے جیسے یہاں پر ہم نتیہ گلی سے گزر رہے ہیں تھنڈک کا بھی احساس ہو رہا تھا ہمیں اب یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے یہ پتہ نہیں تو سرنگ کے اندر کافی سرنگیں نکلی ہوئی تھی پتلی پتلی گلیاں نکلی ہوئی تھی مگر جہاں پر لائٹ تھی ہم صرف وہاں سے گزر رہے تھے اپنے گائیڈ کے پیچھے پیچھے اور یہ چھوٹی سرنگ تھی جس کے ذریعے ہم یہاں نکلے اور یہاں اندر انہوں نے پانی کی جھیل بھی ہمیں نظر آئی اور پل بھی تھا اور یہ دیکھیں آپ کو شاپ نظر آ رہی ہوگی یہاں پر کافی ساری چیزیں مل رہی تھی اچھا پوائنٹ کوشن کرتا آپ کے اچھے اداہ سے دیکھوں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سے دو دو پرنسی پال اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں ایک سوٹا بچہ جو بھی پرنسی پال کرنا چاہے یہاں پار آ گیا ہے ایک بچہ آگے پڑی آپ آگے دونوں آجو کسی کا دل نہیں جوڑا سب سے پہلے میرسا ناہیتی موترم بزرک اور دو چھوٹے بیبی یہاں پار پیدو اور پرنسل کافی پیبر کے پرنسی پال موجود چون لوگوں کی ڈیوٹی سب سے پہلے تو وہ بتائی جائے بیٹا آج یہاں پر کوئی پرنسل کافی نہیں جس کے آپ پرنسی پال جو ڈیوٹی وہ کروزانہ نمک ہمارے پیٹ میں گردست کرتا ہے آج ہم تمام لوگ نمک کے پیٹ میں گردست کر رہے ہیں نمک سے بچے کو کوئی پیٹ میں گردست کر رہے ہیں سب لوگ آئیت سب کے ساتھ لوگ سب کے ساتھ لوگ یہاں پھر سب سے پہلے جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہیں یہ ہماری مائن کی سب سے مشہور جگہ اور سب سے ہیں مشہور دیوانے بیٹے ہماری مائن کے گائی اپنے اپنے انداز میں لوگوں کو بتاتے ہیں بیٹے جہاں پر دو تین انداز اپنا جاتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ایک اچھا انداز ان تمام لوگوں کو بتا جائے سب جہاں پر بچے لوگوں کو بتا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پر اپنے فنگر پرینڈ کے ساتھ ان دونوں دیواروں کو یوز کرو گے ایک نمکین ہوگی ایک میٹھی ہوگی امد آپ لوگ کھ سکتے ہیں چیک کھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم سب لوگوں کا تہوڑا سا ٹیس تھا کیونکہ یہ گائیڈے انہوں نے کہا کہ ایک دیوار نمکین ہے اور ایک دیوار جو ہے میٹھے نمک کیے تو آپ لوگ ٹیس کر کے بتائیں تو سب لوگ یہاں پر انگلی کے ذریعے نمک کو چاٹنے لگے اور دونوں دونوں ہی ٹیس تھے مگر سب تھوڑا سے بے اقوب بن گئے مگر تیسین نے بالکل بھی نہیں ہے کام کیا کیونکہ یہ اقل منتا یہاں سے چلو یہ بیٹا مین یہ ہے یہ مین اور یہ حیطہ یہ مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد جو نمک کے اندر ہے قدرتی موجود بیٹا سی لیے تو یہ پاہار محفوظ ہنے ہیں سر اس کے بعد یہ سامنے قدرتی منارے پاکستان موجود اور اندر ہم نے جو اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ بھی لوگ ایمان لے آئے اور ان کے بھی ایمان تازہ ہو جائیں تو سبحان اللہ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے جو یہ کان ابھی تک ماشاءاللہ سے بنی ہوئی ہے اور اسی طرح سے اللہ کے حکم سے صحیح سلامت ہے اللہ پاک اس کو اسی ہی رکھے اور صحیح سلامت رکھے اور یہ دیکھیں لکڑیوں کے ذریعے انہوں نے سپورٹ لگائی ہوئی ہے اور پلر بھی انہوں نے لکڑی کے لگائے ہوئے تو اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اسی ٹرین میں بیٹھ کر اور رستے میں ہمیں کافی لوگ ملے تھے جو یہاں پر پیدل آ رہے ہیں جو کافی لمبا ایریا ہے پیدل کس طرح آ رہا ہے انہوں کو پتا ہوگا اور سامنے دیکھیں آپ کو روشن نظر آ رہی ہوگی تو ابھی ہم لوگ بھائر کے سائیڈ نکل رہے ہیں تو اندر آ کے مجھے بلکل بھی ڈرنی لگا مگر اندر آنے سے پہلے میں کافی ڈر رہی تھی کہ دل کر رہا تھا ہمیں ٹرین سے تر جاؤ مگر چپچا بیٹھی رہی کہ بچے میرا مزاک اڑائیں گے تو اگر آپ کا یہاں پر آنا ہو تو اس جگہ ضرور آئیے گا اور کافی اچھی آپ کو یہاں پر چیزیں نظر آئیں گی باہر آ کے ہمیں لگا کہ دن نکلا ہوا ہے مگر اندر ایسا لگ رہا تھا جیسے کافی رات ہو گئی کیونکہ لائٹیں لگی ہوئی تھی یہاں مگر ابھی سر کا ٹائم تھا اور گائٹ سے ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ گفٹ دیں گے تو وہ ہمارے ساتھ آئے تھے تو میرے ہزبین ان کو اجرک دے رہے ہیں تو ہم حالت سے کافی ساری اجرک لے کر آئے تھے اب جس کے نصیب میں تھی ہم نے ان کو دیا اور یہ سب نصیبوں کی بات ہوتی ہے جو ان کو توفے مل رہا ہی ہے تو میرے ہزبین نے ان کو اپنے ہاتھ سے پنایا اور کافی خوش ہو رہے تھے تو پیسے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں مگر گفٹ ایسا ہوتا ہے جو یادگا رہتا ہے ان کے سردیوں میں اڑنے کے کام آئے گا تو ہمیں یاد رکھیں گے اور اب ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو بڑھتا نظر آ رہوں گے جس میں مختلف قسم کے لیمپ ہیں سرائیاں ہیں اور چھوٹے سے کچھ مٹکی بھی رکھی ہوئے ہیں ایلفہ بڑ بھی ہیں جو نمک سے انہوں نے تراش کے بنائے اور اندر انہوں نے بلب رکھا ہے جس سے کافی خوبصت لگ رہا ہے اور اس کے جو نمک کے شیئر ہیں وہ نظر آ رہا ہے تو ابھی یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے کیونکہ کافی دور ہے راول پنڈی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور کمنٹس کے ذریعے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہاں کی نمک کی کان دیکھ کے کیسا لگا تو ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا رک گئے تھے شاپ پہ یہاں سے میں نے کچھ چیزیں لینا چاہ رہی تھی مگر وزن کافی تھا اس کے اندر کیونکہ یہ لاہوری نمک ہے پتھر سے بنا ہوا ہے اور انہوں نے چھوٹی پیالیاں بھی بنائی ہوئی ہیں کچھ مینارے پاکستان بھی بنایا ہے تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز لو ہوں تو میں نے یہ مگر میں نے سب سے بڑی چیز لی یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے جو کافی خوبصت اور ہنر سے انہوں نے تراش کے بنایا ہے ماشاءاللہ اور پھر ملیں گے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں خیال رکھئے گا اللہ حافظ